اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہوں اسرار احمد قسانہ اور آج کا جو ہمارا پروگرم ہے آج ہم مختص کر رہے ہیں خاص طور پر جو سٹیٹیجی کی ایشیوز ہیں ہمارے اور بیکگرون ہمارا وہی ہوگا کہ جو بھی ریسنٹلی چینج آف کمانڈ ہوا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر دفاع سابق سیکٹری دفاع جناب جنرل نعیم خالد جوڈی صاحب اتفاد کریں گے جنرل باجوہ صاحب اور خاص طور پر اس ریفرنس میں کہ جو حالات ہوئے ہیں وہ سارے آپ کے سپاس ہیں آپ کے سامنے ہیں کیا لیگیسی ہے جی ان کی جی بہت شکریہ میرا خیال لیگیسی کا ایک حصہ تو وہی ہے جو کہ لگتار ایک بات چل رہی تھی کہ آرمی جو ہے وہ انٹرفیر کر رہی تھی گورنمنٹ کے ایسے کاموں میں جہاں اس کا بنتا نہیں تھا کام اب وہ میں پوری اگر پچھلے زیادہ میں نہیں دور آتا ہے ہر دور میں یہ چلتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ everybody used to say کہ یہاں democracy کو پنپنے نہیں دیا جاتا اور ہوتا بھی ہے تو hybrid ہوتا ہے اور اگر democracy ہوتی بھی ہے تو پیچھے ساسا چلتے but it used to be in a very sophisticated manner کہ وہ شک پڑتا تھا کہ ہاں جی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کبھی مان لیتے تھے کبھی نہیں مانتے تھے تو ایک تو اسی کی continuation تھی دوسرا i think it was done in a cruder way یعنی کہ ایسے کبھی نہیں تھا کہ بچے بچے کی زبان پر ہو گلی گلی میں سب کو معلوم ہو کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے اس کو اس کو توڑ کے ادھر کر دیا اس کو ادھر کر دیا اس کو فون چلا گیا تو یہ یہ جس کو کہتا ہے نا زبان عام یہ معاملہ ہوا اس کے بعد پھر انہوں نے یہ ایک قسم کا میں کہتا ہوں claim کیا کہ جی اب ہم non political ہو گئے ہیں تو وہ claim تو اپنی جگہ اب ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو ایسے لگا کہ جیسے ان کا جھکاؤ ہے کسی طرف تو جب اب non political ہوتے ہیں تو پھر وہ جھکاؤ نظر نہیں آنا چاہیے نا پھر آپ کو سب برابر نظر آنے چاہیے لیکن شاید انہوں نے اس کو non political ہونا سمجھا کہ اگر کسی کے ساتھ جب چل رہے تھے وہ چھوڑ دیا اور کسی اور کی طرف ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ ہو گئے ہیں کچھ اور لوگوں کو بھی یہ احساس تھا اور ہم تو ان کو بتاتے رہے جب ہم بھی ملنے گئے ملاقاتیں ان سے رہیں اور یہی بات ہوتی تھی کہ دیکھیں یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے اور خاص کر جن لوگوں کے ساتھ آپ نے اب آخر میں کیا ہے معاملہ جو ہمیں نظر آیا اللہ بہتر جانتا ہے وہ بھی آپ کو جو کسی اچھے اس سے یاد نہیں کرتے ٹھیک ہے وقتی طور پہ انہوں نے وہ قبول کر لیا لیکن ایسا نہیں ہے تو ایک تو یہ تھا دوسرا میرا اپنا خیال یہ ہے اور یہ میں کہتا رہا اگر آپ کو آپ کے پہلے پروگرام میں جب بھی ہماری بات کبھی کشمیر پہ ہوئی کبھی اغوانستان پہ ہوئی کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں ہوئی تو میں کہہ رہا تھا کوئی ایسی انڈر کرنس نظر آ رہی ہیں پتہ نہیں کس کے پریشر میں ہے کہ جیسے ہمیں پریشرائیز کیا جا رہا ہے کہ آپ جو نا کشمیر پہ تھوڑا ڈیلیا ہو جائیں تھوڑا سا پیسیو ہو جائیں اور ہندوستان کے ساتھ تعلقہ ٹھیک کریں اسپیکٹیو ہم بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ تعلقہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کے کوئی منیمم کنڈیشن تو ہونی چاہیے کنڈیشن تو ہونا کچھ ہاں جی اس کے علاوہ پھر اسرائیل کے سلسلے میں میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آپ رائے آما کو ہموار کریں آپ اپنا پلٹیکل بیکگراؤنڈ بنائیں تو کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے تو لوگوں کو سمجھائیں کہ اس میں کیا فائدہ وہ ہو سکتا ہے تو اسی قسم کی اور افغانستان کے سلسلے میں بھی میرے خیال ہم کنڈیشن کا شکار رہے کہ وہ کچھ لوگ جن میں میں شامل تھا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ افغان طالبان نے اپنی آزادی حاصل کی ہے اور اپنے زور بازو سے حاصل کی ہے ہمیں ان کی تائید کرنی چاہیے بعد میں جب وہ آگئے اور یہ جو افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان دو لگ لگ معاملے ہیں اور تحریک طالبان پاکستان کے پیچھے سی اے یہ ہے راو ہے یہ ہمارے پر چھوڑے ہوئے ہیں تو وہ بس کچھ ان کو مکس اپ کرتے تھے ابھی بھی لوگ مکس اپ کرتے تھے لیکن جن صاحب اس میں ایک چیز آپ نے جو ورڈ یوز کی آپ نے کہا کہ کروڈ جو تھی وہ انٹرونشن جو تھی وہ کافی کروڈ تھی اور انٹرفیرنس بہت زیادہ تھی اور بلیٹنٹ کہہ لیں آپ اس کو بھی کیا یہ وجہ تھی کہ ان کے جانے کے بعد جس طریقے سے ان کو یاد کیا جا رہا ہے تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے is the most reviled and hated chief ever even more than یا یا صاحب جی میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ تو سوشل میڈیا ہے ایکسیس تو انفرمیشن ہے جو لوگوں کو بھی ملی یہ پہلے نہیں تھی یا یا صاحب کے زمانے میں یہ نہیں تھی یعنی کہ صاحب در ہے کہ آپ تو بہت چھوٹے ہوں گے لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ جو نا یہ آپ کے پاس وسائل نہیں تھے ہو سکتا ہے دل میں آپ یہی کہتے ہوں لیکن وہ دیار سے زیادہ آپ کو سپرنٹ میڈیا تھا سٹیٹ ٹیلیویجن تھا تو وہ تو کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا تو اب ایک تو چینلز کی بھرمار اور پھر یہ کہ یہ پرائیوٹ چینل ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنا دیکھتے ہیں آپ سے انٹرس دیکھتے ہیں اور پھر یہ سوشل میڈیا بلکل مادر پیدر آزاد ہے آپ کس کس کو گلہ دبائیں گے اوورال انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ جھوٹ توفان مس انفرمیشن تو آئی چنگ دس ٹائم میڈیا انفرمیشن 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 یہ مختلف تھی جس کی وجہ سے جو لوگ کہنا چاہتے سے وہ کہہ گئے پہلے بھی لوگ یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہیوں کو لیکن کہہ نہیں سکتے سے لیکن جس طرح لوگوں نے ریاکٹ کیا ہے اور خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑے عوضے کے اوپر ایک شخص ہو جس کی یونی فارم بھی ہو سب کچھ ہو اور ایک طرف انہوں نے ظلم اور اس طرح کی جبر کی جو جاستانی ہے وہ رکم کیویں ہوں آزم سواتی صاحب کو دیکھ لیں شہباز گرد کو دیکھ لیں دوسرے کو دیکھ لیں اور خاص طور پر یہ جو برہنہ کر کے جو ظلم کیا گیا ہے اس طرح کی چیزیں تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا ریاکشن جو تھا وہ بلکل ایکسپیکٹڈ تھا جی دیکھیں یہ ایک تو یہ کہ جو کچھ کیا گیا وہ لوگوں کے سامنے تھا جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوئے ہیں لوگوں کے ان کو مارا گیا ہے پیٹا گیا ہے ہم نے اندر اندر کہانیاں سنیمی ہیں ایک تو یہ بات کہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ ہو رہا ہے دوسری یہ بات کہ لوگوں کے پاس وہ وسائل موجود تھے کہ وہ اس کا اظہار کر سکتے تھے تو ایسی ایسی شخص کے ساتھ جو اتنے آلہ عوضے پر رہا ہو اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے اور ظاہر ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ بالکل جسٹیفائیڈ تھا تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ انسیٹیوشن کے لیے جی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے بہت بڑی خود ان کی پرسنیلٹی کے لیے انسیٹیوشن کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی کیونکہ دیکھئے ٹھیک ہے ہم نے تو جیسے بھی ریکٹ کیا مختلف فیکشنز کی طرف سے لیکن ایک دو چیزیں تو واضح ہوگی ایک تو یہ کہ جو آپ کرتے تھے بلکہ جتنا کرتے تھے اسے زیادہ ملٹیپلائے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے فالس فلیکس بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ جب آپ ایک کام کر رہے ہیں تو دو تین اپنے کلچے اور بھی لوگ لگا جاتے ہیں اور وہ نام آپ کا لگا جاتے ہیں ایسا ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں مجھے اس کا علم ہے لیکن یہ ہے کہ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جتنی بدنامی فوج کی فوج کی انٹیلیجنس اداروں کی اس دور میں ہوئی ہے میں نے تو کم از کم پہلے نہیں دیکھی اور اس کی واحد ذمہ دار شخصیت جو تھے وہ جنرل باجوائی تھے اور کوئی نہیں تھا جی صاحب ذرا کہ وہ کہتے ہیں بکس ٹاپس ایڈی ٹاپ تو ارسپیکٹیو کے اور کون اسی خیال کا تھا یا ان کا کہنا جو مان رہے تھے جو بھی تھا وہ تو ایک انٹرنل معاملہ ہے فوج کا جو وہ ضرور ریویو کریں گے ہم آج اس کو ڈسکاس نہیں کریں گے لیکن ایم شور ایک چیز ذرا مجھے بتائیں کہ آپ ان سے ملتے بھی رہے ہیں آپ ان کو بتاتے بھی رہے ہیں آپ کا انٹریکشن بھی رہا ہے یہ جو ایک جب آدمی کسی کو ملتا ہے تو اس کو اندادہ ہو جاتا ہے اس کی دماغی کیفیت کیسی ہے وہ کس طرح سوچ رہا ہے اس کا پیٹن کیا ہے سوچنے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے خاص طور پر میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے کل ایک ٹویٹ دیکھا کسی شخص کے نے لکھا ہوا تھا کہ ایک ریسنٹلی ریٹائرڈ لیفٹینٹ جنرل نے ان کو بتایا کہ جب ہم ان کے پاس کوئی مختلف پروجیکٹس لے کے جاتے تھے ڈیویلمنٹ کے یا اسٹریجک لیول پہ کوئی اس طرح کی ایشیوز لے کے جاتے تھے تو وہ کوئی زیادہ اب بیٹ نہیں ہوتے تھے کوئی زیادہ انٹریسٹ شور نہیں کرتے تھے لیکن جب ان کے ساتھ پولٹکس کی بات ہوتی تھی تو شائننگ لائک اینیتنگ یا بلومنگ لائک اینیتنگ تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ جب پولٹکس کی بات ہوتی تھی تو یہ کیا ہے یہ اس طرح کی ٹریننگ کا معاملہ ہے کچھ مسائل ہیں یا یہ شخصی کچھ ان کا اپنا ٹینڈینسی تھی پولٹکس کی دیکھیں پولٹکس کی جو ٹینڈینسی تھی ان کی وہ تو ہمیں پہلے سے پتا ہے لیکن وہ ٹینڈینسی بڑی پوزیٹیو تھی جب میں بھی سرورس میں تھا اور وہ جونئر تھے ہماری بات چیت ہوتی تھی تو ان کا ایک بیانیاں تھا ان کا بیانیاں یہ تھا کہ جمہوریت کو پنپنے کا موقع دیا جائے یہ میں اس کا گواہ ہوں اور میں شروع میں یہ کہا بھی میں نے ہر چینل پہ کہ جنرل باجوہ جیسا جمہوریت پسند جنرل شاید آپ کو دوبارہ نہ ملے لیکن شاید یہ جمہوریت پسند ہونا ان کا جمہوریت میں بہت زیادہ انٹریسٹ بھی شو کرتا تھا تو لیکن یہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا شاید اور ضرور اب تو ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ جمہوریت کی جو نانسز ہیں جمہوریت کے جو انگلز ہیں وہ اس میں ہم ٹرینڈ ہو نہیں سکتے اسی سی بات ہے دیکھیں اگر آپ انیس سال کی عمر میں ایک سٹریٹ جیکٹڈ سسٹم میں شامل ہو گئے تو سسٹم آپ کو انکرج کرتا ہے سسٹم آپ کو انکرج کرتا ہے آپ کی ان خوبیوں کی وجہ سے جو کہ فوج میں ریکوائیڈ ہوتی ہیں اور آپ کو اگر یہ ذوم پیدا ہو جائے کہ میں اور آل ہی اچھا ہوں تو آپ مجھ سے اگر ایکانومی کا بھی پوچھیں گے دیکھیں میں اتنا لوگ بریتنی پرزیرائی کرتے ہیں میں نے وہاں پر الفا لیا ہے تو یہ پرابلم میرا خیال ہوئے اور یہ فوج کا مسئلہ ہے اور یہ فوج اس میں ہم جیسے لوگوں نے ریویو بھی کیا ہے بتایا بھی ہے کہ جس کا کام اس کو ساجے آپ چاہے جتنے بھی اچھے ہوں آپ اپنے کام میں اچھے ہیں یہ یاد رکھیں اور دوسروں کی کاموں میں اچھے نہیں ہیں تو پھر جنرل صاحب یہ جو عمران خان صاحب نے کل مبارک بات دی اور انہوں نے قائد عظم کا ایک کوٹ جو تھا وہ ساتھ اس کو اٹیچ کیا تو پھر کیا وہ بات درست نہیں ہے کہ جس طرح قائد عظم نے کہا تھا کہ آپ کا کام جو ہے آپ اپنا وہ کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں اور سیکنڈ لی جس طرح سے اوت بھی لیا جاتا ہے پی ایم اے میں اوت لیا جاتا ہے کہ جی میں سیاست میں نہیں آوں گا سیاست میں کوئی دخل نہیں دوں گا تو یہ کیا یہ اوت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی پھر اس طرح جی جی اوت کی تو خلاف ورزی ہوتی ہی ہے اور جو کہا قائد عظم نے اور جو دوبارہ آدھا بھی کیا کئی اور لیڈرز نے بھی اور کل عمران خان صاحب نے بھی کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے لیکن وہ ان کو میں رہا تھوڑا سا یہ عمران خان نے اس کو بڑھایا ہے قائد عظم نے تو بڑے سلیکے سے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے ان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا صاحب ذرہ وہ قائد ہیں میں تو نہیں کہا کہ یہ آپ کو آتا بھی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ دوسرا جو ہے پارٹ آج this is very important کہ نہ صرف آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے بلکہ آپ ہمیں یہ بھی کنونس کریں کہ بھئی یہ آپ کو کرنا آتا بھی نہیں ہے and it's proven time and again it's proven time and again and آپ تو سکہ بند طور پر ہو چکا ہے اللہ کرے کہ یہ بات آنے والے جنریشن جو ہیں ان میں کہ جو present crop of generals they understand it very well because ابھی ان کے تو بالکل پتہ چل گیا کہ بھی یہ کام ایک تو ہمارے کرنے کا نہیں ہے دوسرا یہ کام ہمیں آتا بھی نہیں ہے ٹھیک اچھا یہ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائے گا کہ یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا اور جس کی وجہ سے سارا معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ سب کچھ جو ہے وہ بدل گیا یہ کیا آپ اسے اگری کرتے ہیں ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا کیونکہ باجوہ صاحب تو اسے اگری نہیں کرتا جی دیکھیں میں نے تو آپ کو پتہ ہے میرا تو ہمیشہ سے ایک رائے رہی ہے اور اسی بات پر ناراضگی بھی ہماری رہی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اس طریقے سے نہیں ہوا ہے جیسا کہ کلیم کیا جا رہا ہے کچھ چیز تو اس میں انویسٹیگیشن کرنے میں کیا راج ہے دیکھیں اگر آپ نے آپ نے اگر چوری نہیں کیا مثال کے طور پر میں کوئی انویسٹیگیشن کریں تو آپ کہیں گے فوراں کریں تو آپ اگر زرست کریں گے انویسٹیگیشن کو تو اس کا پھر میں کیا اندازہ لگاؤں گا تو میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ شاید گوڈ فیتھ میں ہی ہوا ہو یہ لیکن اس کے ٹائمنگز بہت غلط تھے اور اگر میں یہ کہوں کہ باجوہ صاحب کے پورے ٹینئور اور پچھلے کچھ ٹینئور پر جب میں نظر دڑاتا ہوں تو جو مجھے چیز نظر آتی ہے دو چیزیں ایک تو یہ ہم نے کہہ دیا نا کہ انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہی یہ تو بات پکی ہے ایک اور بات اب بالکل شکہ بند ہو چکی ہے اور میرے خیال آنے والی جو ملٹری جنریشن کو پتا آنا چاہیے یہ جو ایکسٹینشن ہے نا یہ بہت بری چیز ہے یہ بہت موزی چیز ہے آئندہ کوئی بھی اس میں ہاتھ نہ ڈالے جس نے بھی اس نے کوئی بھلائی نہیں پائی تو ایک تو یہ بات پکی ہوگی دوسری یہ دوسری باری پکی ہوگی اور یہ اگر کسی نے یہ کیا ہے مثال کے طور پر good faith تو آئی وڈ سی کہ timing were very wrong یہ ایسے ہی ہے لیکن جنس طرح یہ good faith کیا ہوا good faith تو کوئی بات نہیں ہوگی میں اس لئے کہہ رہا ہوں دیکھیں بات یہ کہ اپنی پرسیپشن ہوتی ہے نا ہو سکتا ہے آپ یہ کام کریں آپ کی پرسیپشن یہ ہو ایک مفروضے کے طور میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ پرسیپشن good faith میں بھی کریں اگر یہ good faith میں بھی ہوا تھا تو timing were very wrong کہ یہ جیسے کہ کوئی کہے کہ جی چونکہ یہ درست گرنے والا تھا جیادہ میں نے اس کو کاٹ دیا بھئی اگر آپ آپ کو یہ کرنا ہی تھا مثال کے طور پر یہ ہوا ہے جس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں defer کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں investigate کیا جائے تو اس کو اگر آپ چھے مینے کے بعد کرتے سال کے بعد کرتے آپ نے کہا کہ ہم فروری میں نکلے ہیں اس میں سے آپ فروری کے بجائے اس اکتوبر میں نکل جاتے تو مطلب یہ کہ بات کروئی ہوئی نا کیا ریجین چینج آپ گریگ کرتے ہیں کہ ہوا تھا اور کیا امریکہ کی انسٹیگیشن پہ ہوا تھا جی دیکھیں ایک بات تو مجھے پکے پتا ہے کہ امریکنز تو اس لیے انوالڈ ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ ان کی تاریخ ہے میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان important ملک ہے یہاں کے حالات ادھر ایران ہے ادھر افغانستان ہے وہ واپس یہاں آنا چاہتے تھے امریکنز تو امریکنز کو تھوڑا سا push back ہوا تھا یہاں سے تو وہ ایسا چاہ رہے تھے لوگ آئے جو ہمیں واپس گلے لگائیں اور وہ ہو گیا تو ہم تو اس میں پھر باجوہ صاحب استعمال ہوئے نا پھر دیکھیں اگر استعمال نہیں بھی ہوئے تو کم از کم انہوں نے resist نہیں کیا یہ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب بھی یہ investigation کی میں کہوں گا کہ ضرورت ہے اور timing's were very wrong اور اگر یہ کام کرنا تھا تو ذرا ٹھہر کی ہو سکتا تھا یعنی اگر دیکھا جائے تو basically ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے جنرل باجوہ سے کہا اور جنرل باجوہ صاحب نے اپنے elected prime minister کو اڑا دیا تو یہ constitution کے بھی خلاف ہے یہ آپ کے عوض کے بھی خلاف ہے کیا اس کے اوپر ایکشن نہیں لینا چاہیے کیا ادارے کو خود اس میں آپ کو volunteer نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو investigate کرتے ہیں لیکن یہ ادارے سے تو زیادہ کسی بھی حکومت کی responsibility بنتی ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ investigation سے یہ ثابت نہ ہو جائے جو کہ آپ بات کر رہے ہیں اس کو پہلے investigation میں ثابت کرنا ضروری اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے پھر میں آپ سے agree کرتا ہوں then some action can be taken اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر constitution ٹوٹا ہے تو constitution ٹوٹنے کی تو صداح کو پتہ یہ پھر کیا ہے جی جی constitution ٹوٹا ہے یہ آ جائے اس میں تو آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کی صداح کیا ہے پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا constitution ایک بندے نے توڑا ہے ادھر سے تو ایک institution ہو گیا نا کیا constitution ٹوٹنے والوں میں اور لوگ بھی شامل تھے اور بھی تھے اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ڈسکس کرنا اور وہ آپ نے دیکھا اور فالو کیا ہوگا وہ جو fact focus کی خبر آئی تھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس میں پتا چلا کہ جناب ان کی فیملی کے ساسے جو ہیں وہ بن گئے ہیں ان کی جو بہو ہے اس کے ما شاء اللہ جو ساسے ہیں وہ شادی سے پہلے ہی اتنے بن گئے سب کچھ ہو گیا تو کیا وہ بھی connection اس کے ساتھ ملتا ہے کس طریقے سے یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی وہ چونکہ میں ان کی فیملی کو زیادہ نہیں جانتا کہ وہ کتنے امیر جدی پوچھتی تھے کیونکہ اتنا مجھے پتا ہے کہ ان کی جو اہلیاں ہیں ان کے چونکہ والے صاحب بھی جنرل تھے اور پرانے جنرل تھے تو پرانے جنرل اور پھر وہ اس میں بھی بزنس وغیرہ کا بھی سنا ہے کہ وہ کرتے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ عرب پتی ہوں اور سننے میں یہ ہے کہ حال ہی میں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے چیزیں آگے ان کو دی ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے تو that also requires investigation ضروری نہیں کہ ان کا آپس میں connection ہو لیکن ہو بھی سکتا ہے لیکن لیکن دیکھیں اس لیے میں ایک چیز اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ وہ FBR میں جب آپ کر دیتے ہیں declare کر دیتے ہیں اپنی چیزیں تو پھر آپ کے پاس trail تو ہوتا ہے نا ورنہ تو آپ declare کر نہیں سکتے ہاں اگر اس کی علاوہ کچھ ہے اگر فوکس والوں نے کوئی نکالا ہے تو وہ تو investigation مانگتا ہے آپ کو پتا ہے کہ خانہ صاحب آج کل کسی کے پیچھے بھی آپ team باندھ سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اور لیکن یہ ہے کہ جو important appointment بہتر اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ احمد رنرانی جو fact focus کے ساتھ منسلک ہیں ان کے خلاف امریکہ میں case کر دیا جائے کہ آپ نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچائے اور حد کے عزت کا دعویٰ کر دیا جائے آجی وہ تو پھر ابھی depend کرتا ہے کہ جو بھی individual involved حساب در ان کی اپنی personality ہے ان کا خاندان ہے اپنی بچے ہیں بیوی وہ کیا کہتے ہیں اگر اگر وہ اور وہ مزید اس میں پڑنا چاہتے ہیں یا باقی زندگی ارام سے گزارنا چاہتے ہیں یہ آپ کو پتا جھگڑے جیسے بھی اور پھر یہ ساتھ ایک اور جو case ہم نے دیکھا عرشہ شریف ہمارے جو دوست تھے ان کو جس طریقے سے قتل کیا گیا ہے جس طریقے سے ان کو یہاں سے نکلوایا گیا پھر وہاں سے ابودابی سے بھی نکلوایا گیا تو اس طرح کی چیزیں پھر عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا مطلب they almost got him وہ تو اپنی طرف سے تو انہوں نے قد دیا تھا کام یہ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں کو بچانا تھا تو بچا لیا تو یہ جو چیزیں ہیں یہاں تک چلے جانا یہ یہ میری اب جو میں بات کروں گا یہ میری معلومات نہیں ہے میری پرسیکشن ہے اور میں چونکہ جانتا ہوں آئی ایس آئی کو کہ یہ کتنے کام کرتی ہے کتنے برے کر سکتی ہے کتنے اچھے کر سکتی ہے میرا اپنا خیال ہے I can be wrong یہ دونوں کام کسی اور کے ہیں کیونکہ اگر تو عمران خان صاحب والا اپیسوڈ دیکھا جائے تو اتنا مجھے پتا ہے کہ آئی ایس آئی اتنی ineفیشنٹ ارگنیزیشن نہیں ہے اور اگر شریف صاحب والا دیکھا جائے اچھے شریف والا تو یہ اس حد تک کبھی نہیں مجھے نہیں پتا آخر میں بیٹھتا اٹھتا رہا ہوں کہ کبھی کوئی ایسی بات پہلے ہوئی ہو کہ جی کسی کو ختم کرنا ایسی بات نہیں کرتے ان کے اپنے کام بہت ہیں مجھے شک ہے اگر آئی ایس آئی اس میں انوال ہوتی تو عمران خان صاحب آج زندہ نہ ہوتے جی میں یہ بلکل میں یہ کہتا ہوں اور برملا کہتا ہوں کیونکہ آئی ایس آئی اتنی ان ایفیشنٹ آرگنیزیشن نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے لوگوں کے پیچھے اس طریقے سے نہیں پڑتی کہ جان سے ہی مار دے خدا نہ خاصتا تو یہ جو دو چیزیں یہ میں سمجھ دوں کہ کسی اور کے کام ویڈیوز کا جو گندہ کاروبار شروع کیا ہے اس کے پیچھے بھی آئی ایس آئی نہیں ہے یہ کوئی اور ایجنسی نہیں ہے نہیں اس میں اس میں اس امکانات ہیں یہ تو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ویڈیوز کا گندہ کاروبار شروع کہاں سے ہوا ہے ہمیں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اچھی اچھی بڑی بائزت لوگ جن کو ہم سمجھتے تھے وہ اس میں انوال تھے جان صاحب میں میں آزم سواتی صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں ان کی فیملی کو میں پرسنلی جانتا ہوں بھابی کو میں پرسنلی جانتا ہوں ہمارا فیملی کے ساتھ آنا جانا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی بیٹی کو پہنچانا اور بلوک نمبر سے پہنچانا یہ پاکستان میں کوئی محفوظ ہے جی اس وقت جی اب بالکل محفوظ نہیں ہے اسی لئے تو بڑے ہمیں اتیار سے بھی بات بھی کرتے ہیں دھیان سے بات کرتے ہیں آپ زیادہ آثانی کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت افسوس ہوتا ہے ایک تو یہ نا کہ محفوظ ہونا ایک ہوتا ہے کہ آپ کو منپلیٹ کر کے گندہ کرنا اگر مثال کے طور پر میں ایک برا آدمی ہوں تو مجھے ڈر رہے کہ جی مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میں برا ہوں یہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں اللہ کے فضل سے اتنا برا آدمی نہیں ہوں لیکن مجھے یہ ڈر ہو کہ مجھے برا بنایا جا سکتا ہے یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے تو پاکستان محرات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ برے نہ بھی ہوں آپ کو دنیا کے سامنے ایک بھڑیا بنا کے ایک برا بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا برے لوگ ایکسپوز ہو جاتے تھے ان کو اعتراض بھی ہوتا تھا لیکن اچھے لوگوں کو برا کر کے بنا کے جو آج کل پیش کیا جا سکتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کیا مطالبہ کریں گے کہ یہ جو ویڈیو فیکٹری ہے جہاں پہ بھی ہے اس کو فوری طور پر ڈسمنٹل کیا جائے ختم کیا جائے اور اس سے توبہ کر کے پھر آگے بڑھا جائے جی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور یہ یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ جب کہا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی میں وہ سیل بند کیے جائے جو کہ لوگوں کے بارے میں انفومیشن اکٹھے کرتے ہیں یا فائلیں بناتے ہیں میں اس کے خلاف ہوں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ فوج کے اندر بھی تو غدار نکل آئے نا تو آخر کسی نے انفیسٹیگیشن کر کے ان کو پکڑا نا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہمارے فورن آفس میں اگر ہمارے فانینس ڈیویزن میں اگر ہماری یہ جو پولٹیکل جماعتیں ہیں ان کے اندر ایسے لوگ پھرتے رہے ہیں اور کوئی ان کو چیک کرنے والا نہ ہو کوئی ان پر فائلیں بنانے والا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا تو میں اس کو یوں کہوں گا کہ آپ جو بھی کام کریں نیشنل انٹریسٹ میں کریں اور جس میں بھی قوم کا فائدہ ہے وہ کام کریں اپنی اہلیت کو ختم نہ کریں اپنی اہلیت کو صحیح سمت میں استعمال کریں لیکن جنرل صاحب پھر یہی ہوگا نا کہ جس طرح ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ نیشنل انٹریسٹ میں کریں یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ نیشنل انٹریسٹ میں کیا کیونکہ وہ نیشنل انٹریسٹ خود ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں آپ یہ یہ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نیشنل انٹریسٹ تو ایک ڈیفینیشن جو ہے اس کی ایک تو سینڈرڈ ڈیفینیشن ہے اگر میں آپ سے پوچھوں ایک کام کے نیشنل انٹریسٹ میں ہے یعنی آپ ایک منٹ نہیں لیں گے آپ مجھے تیس سیکنڈ میں بتا دیں گے کہ یہ نیشنل انٹریسٹ نہیں ہے یہ انٹریسٹ ہے تو اس کام کو تسیدہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر اس بنیاد پر آپ وہ اپنی اہلیت ہی ختم کر دیں تو وہ جو دشمن کے بٹھائی ہوئے لوگ ہیں ہمارے اندر وہ سارے اپنا کام کر جائیں گے تو یہ ذرا تھوڑا سا نازک معاملہ ہے آگر آپ تھوڑا سا آخری چند منٹ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا جو نئے ہمارے آرمی چیف صاحب آئے ہیں سید عاصم منیر صاحب ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیں کہ وہ اس اتنے پورے بیگج جو ان کے پیچھے آ رہا ہے اس کے سائے میں سے اور بھیانک سائے میں سے یہ کیسے نکلیں گے اور ان کو کیا کیا کرنا چاہیے امیڈیٹلی اور میڈ ٹرم اور لانگ ٹرم میں کیا کیا کرنا چاہیے جی پہلی بات تو یہ کہ ہماری دعا ہے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں بلکہ میں جنرل باجوا کو ویلکم کرتا ہوں اپنے ویٹرن گروپ میں کہ ابھی ریٹائر لوگوں کے ساتھ گو کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے نہیں وہ کیوں کہ نہیں ان کو اپنے میمبرشیپ دے دی ہے جی نہیں میمبرشیپ تو آٹومیٹک ہوتی ہے یہ اس میں کوئی دینے ایک سربسمنٹ کی تو میمبرشیپ ہوتی ہے نا کہ نہیں ہوتی نہیں یہ آٹومیٹک ہوتی ہے یہ جب آپ ریٹائر ہو جائیں تو یہ اس میں دو تین تنظیمیں آپ کس کو جوائن کرتے ہیں یہ آپ کے مرضی ہے اینئی ویس کو چھوڑ دیں ویلکم کرتے ہیں جنرل آسن صاحب کو ان کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں اور بہت نازد قسم کے چیلنجز سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ دوبارہ ریکنیکٹ کریں with the people of پاکستان which is essential and immediate requirement ہے کیونکہ آپ نہ اندرونی دشمن سے لڑ سکتے ہیں نہ بیرونی دشمن سے لڑ سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ آپ کی قوم نہ کھڑی ہو تو یہ نہیں میں کہتا کہ قوم خلاف ہے فوج کی خدا نہ کھاتا قوم فوج کی حامی ہے لیکن ایک حصہ ہے جو کہ متنفر ہوا مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کل عمران خان صاحب نے جو انسکشنز دیں ہیں اپنے تمام نوجوانوں کو اور سب کو کہا کہ بس ختم کریں انہوں نے یہاں تا کہا کہ کسی کا نام بھی نہ لیں کسی جنرل کا نام بھی نہ لیں تو میرے خیال آج جو آپ نے اور میں نے بات کی ہے جنرل باجوا کے وہ بھی شاید خلاف اردی کی ہے عمران خان کے اس کی کیونکہ میں ہوں نا جی میں ممبر نہیں ہوں لیکن حامی ہوں میں ان کا اور میں کبھی اس بات کو چھپاتا نہیں ہوں تو ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا جو روئیہ ہے وہ ایسا رکھیں کہ کسی کو احساس نہ ہو کہ آپ کسی خاص پارٹی کی بات آپ کو بہت بری لگتی ہے اور وہی بات کسی دوسری کی بری نہیں لگتی یا کسی ایک کا جواب دینا پسند کرتے ہیں اور کسی دوسرے کو جواب دینا پسند نہیں کرتے آپ کا ایون ہینڈڈ اپروچ ہونی چاہیے جب آپ نون پولٹیکل ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسا تو ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کوئی کلیریفکیشن کرنی پڑتی ہے بات اٹھ شوڑ بھی انہا مینر کے آپ کو بلکل کلیر ہو کے بھی یہ نون پولٹیکل اور بیلنس نون پولٹیکل ہونا چاہیے ان کو یا نہیں ہونا چاہیے نئے چیف صاحب کو جی جی بلکل ہونا چاہیے اس میں تو کوئی شاکشبہ کی گنجائشی نہیں لیکن نون پولٹیکل کے ایک ڈیفنیشن میں آپ کو جو میرے نظر نظر میں ہے کیونکہ اس کی کوئی ایسی سٹینڈرڈ ڈیفنیشن نہیں ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو مثال کے طور پر دو دھڑے ہیں اگر ان میں کوئی بہت زیادہ بدمذگی ہے ان کو نزدیک لے کر آنا ان کو بات پر امادہ کرنا اگر یہ یہ انٹرفیرنس اگر ہو تو اس کو میں بالکل پولٹیکل انٹرفیرنس نہیں سمجھتا یہ ملک کے انٹرسٹ کی ہے تو جب آپ کی یہ حالت ہے پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور آپ اس کو آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایکنومک انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے آپ کی فرق پڑتا ہے آپ کے سیکیورٹی کے اوپر تو نیچولی یہ شوڈ بی ورڈ تو اس میں اگر وہ کرتے ہیں تو وہ میرا خیال کوئی تو یہ جو یہ پہلا امیجیٹ کام ہے دورا کام یہ ہے کہ جو آپ کا سیکیورٹی میٹرکس ہے اس کو اوورال ریویو کریں اپنی حکومت کے ساتھ ملکار حکومت کو کہیں ایک یکسوی کے ساتھ پولیسی بنائیں کشویر کے مطلق افغانستان کے مطلق چینہ کے مطلق امریکہ کے مطلق کیونکہ اس کے اندر سب کے اندر سیکیورٹی انپٹ ہوتی ہے پولیسی تو بنانی ہے حکومت نے لیکن اس کے اندر پولیسی میں جس کو پنجابیوں نے کہا نکھاڑ نہیں ملکہ الگ ڈیریکشن نہیں ہونی چاہیے ایک ڈیریکشن ہونی چاہیے اور مجھے یہ محسوس ہوا ہے پچھلے دور میں کہ اس میں پرابلم تھا ہماری افغان پولیسی میں پرابلم تھا ہماری کشمیر پرابلم میں پرابلم تھا یہ پرابلم دور کرنے کی دور تھا اور تیسری چیز بہت ہی ہم ہے جس کا اب میں ذکر کرنے والا ہوں اتنی بڑی فوج کو اتنی چھوٹی ایکانومی کے اوپر آپ مینٹین نہیں کر سکتے یہ برڈکٹ ہے صرف میرا ہی نہیں ہے یہ نظر آ رہا ہے تو آپ کو اپنا ملٹری سسٹم ریویو کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ کہاں آپ نے کٹ کارنرز کرنے ہیں اور یہ سب ہی کو ویسے تو کرنا چاہیے جس کو میں کہتا ہوں پنجابی میں آپ بھی سمجھتے ہیں عللے تللے عللے تللے ہونی چاہیے جس کا کہ سیکیورٹی کے ساتھ تعلق نہ ہو جس کا آپ کی ایفیشنسی کے ساتھ تعلق نہ ہو جس طرح یہ چینج آف کمانڈ کا فنکشن ہوا ہے جی وہ اچھا کیا انہوں نے سنایا کہ آتے ہی اور یہ کمانڈ ہر سطح پہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو فنکشن ہوتے تھے ختم کر دیئے پہلے یہ بہت سادہ جیسے ادارے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سکیل ڈاؤن کرنا چاہیے جی وہ یہ تھوڑا سا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کیونکہ ہم ہائیبرڈ وار کی بات کرتے ہیں اگر تو آئی ایس پی آر کا جو وہ کام ہے بیانیے والا وہ کوئی اور کر رہا ہو اور کرنا چاہیے حکومت کو نہیں وہ فورن آفیس کروائیں نا جی فورن آفیس کروائیں ہاں جی اگر لیکن وہ نہیں کرتے نا میرے بھائی اگر کیا کریں تو اس اس کو فیلال میں کہتا ہوں کہ میں پینٹ کروں گا اپنی طرف سے میں اس کا ہم ہی نہیں ہوں کہ آئی ایس پی آر کو چھوٹا کیا جائے کام کی میں چاہتا ہوں اس کی اورینٹیشن ٹھیک کی جائے وہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سیکلوجیکل وارفیر کم از کم ناچ گانے تو ذرا کم کیے جائیں جو جو وہاں پر کم نہیں ختم کیے جائیں کم کی کیا بات ہے کسانہ صاحب ختم کرنے چاہیے ہم ادرواز اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام کے مطابق آئین کے مطابق اور جس طریقے سے ہمارے لوگ ہیں اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں ایک اقلیت ہے جو نکلی ہوئی آپے سے باہر کوئی بات نہیں وہ بھی پاکستانیاں رہیں اسی ملک میں لیکن اکثریت کی بات ماننی چاہیے اکثریت کی بات چلنی چاہیے اور جو ہمارا مقصد ہے اس ملک کو بنانے کا جو اس کی ڈیریکشن ہے وہ ہونی چاہیے چلیں اللہ کرے کہ اس طرح ہو سکے آپ کی دعائیں اور آپ کی جو گڑوی شیزیں وہ پہنچیں نیچیف صاحب تک اور اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے ایک نیا سفر جو ہے اختیار کر سکے اور جو پچھلا بیگنش تھا اس کو وہ اتار سکیں آپ سے انشاءاللہ رابطہ دے گا بہت بہت شکریہ جلدی ملاقات ہوگی انچالا تینکیو سی تینکیو ویل مچ اسلام علیکم اسلام علیکم